اسلام علیکم ناظرین میں صرف زردہ اور آپ کو پروگرام خیبر پختن خوائن فوکس میں خوشان دید کہتا ہوں ناظرین ہم اچستان کے قبائل علاقات کے ادھر گرام ریالیٹیز ادھر کیا ہو رہا ہے امن و امان اور ساتھ میں یہ جو ابھی امریکی صدر ٹرمپ اور اس کے جواب میں وزیراعظم امان خان صاحب کے جو جواب دیا کہ قبائل علاقات کا کافی نقصان ہوا سپیشلی جو قبائل علاقات کے ادھر کے عوام کو اٹھانا پڑا اور روزر کے انفترکر بلکل تباہ ہو گیا ہے تو اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ اس کے بعد جو قبائل علاقات کو کمی دارے میں لانے کے لیے اس علاقات کو خیبر پختن خواہ کا قائدہ خصہ بنا گیا تو اس پر امریکی صاحب کے بھی والق بالی تھی ہے جن کا کہنا ہے کہ جلد اور جلد قبائل علاقات کو کمی دارے میں لانے کے لیے اس پر تفصیل سے بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے اجمل وزیر صاحب جو کہ صوبائی ترجمان ہے خیبر پختن خواہ کے ان کا بھی تعلق چونکہ قبائل علاقات کو وزیرستان سے ہے اور ادھر صوبائی ترجمان ہے تو ان کی بھی کوشش رہتی ہے کہ ان سے امام کے عمل جلد جلد پا ہے تک میل تک پہنچا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ساتھی تشریف فرمائے ہمارے ساتھ لیارد علی صاحب جو کہ سینئر صاحبی تذیعکار ہے نہ سکر اپ کبائل علاقوں پر ان کی نظر ہوتی ہے بلکہ افغانستان کے اندر بھی ان سے ہم معلومات لیں گے کہ ادھر افغانستان کے جو اثرات او ڈائرکی چل کے پاکستان پر پڑھتے ہیں تو ادھر کے حالہ وال بھی ان سے لیں گے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں عجمال صاحب آپ کی طرف چھوٹا سا وقت فالے تھے اس کے بعد آتے ہیں دوبارہ اپنے پروگرام کی طرف پاکستان میں ڈاکٹر کی سب سے زیادہ تجریز کردہ ساندال میر اگھروسہ پاکستان میں ڈاکٹر کی سب سے زیادہ تجریز کردہ ساندال میر اگھروسہ تمام دوائی بچوں کے سن سے دور دیکھیں سب دلدہ حرافت ڈاکٹر سریل کریں خدا ٹریبل پردی گئی ہدایات کے مطابق استعمال کریں ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوشم دے جی اجمل صاحب اس طرح میں ذکر کراتا کہ کبائلی لاکھوں کو دیشتگردی کے وجہ سے کتنا نقصان ہوتا نہ پڑا سنکہ آپ خود ایک کبائلی ہے تو آپ کو بہت خوبی انداز ہے دیکھیں صدر صاحب تحریبات یہ ہے کہ جب سے یہ کوئی تیر حساب کے لگ بگ ہو گئے جب سے یہ شروع ہے نہیں نہیں 11 کے بعد جب سے یہ شروع ہے اس کے حوالے سکر آپ دیکھیں تو کبائلی کی پوری ملک لائف ٹپیڈ ہو گئی ایٹی پیز ہو گئے جی آدیو کا مکلہ ہے مائی کریس کا تعلیہ صاحب آپ بتائیں ایک جنرل کیا سٹریٹ بینکہ پاکستان نے گزشت آخر ایک ریپورٹ پیش کی اس ریپورٹ کے پیشنے پاکستان میں اوہرحال ایک سو تائیس عرب ڈالر کا پاکستان کو نقصان پہنچے جس کے مطالب بتایا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان پاکستان کے قبائل علاقوں کو پہنچے ہو رہا ہوگا وہی فگر آپ دیکھیں تو وزیر عزم مانخان صاحب نے جو ٹویٹ کی تھی صدر فرم کی جواب میں تو وہی ایک سو تائیس عرب ڈالر کا نقصان اس کی نشاندے کی تھی وزیر عزم صاحب نے یہ بھی بتایا تھا کہ بیس عرب ڈالر ہمیں انداز میں ملے انداز میں تقریباً بائیس عرب ڈالر پاکستان کو ملے میرے خلال میں عام اوم کی موں میں زیری کے برابر ہیں آج میں وزیر صاحب بتایا ہے لائف سٹرکچر بنیائی طور پر وہاں پر مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے اگر ہم دیکھ لیتے ہیں قبائلی علاقوں میں تقریباً چالیس لاکھ سے زائد لوگ بے گر ہو جس کو ہم آئی ڈی پیز کی زمانے میں اور ابھی تک اس کے افراد ہم شمالی اور جنوبی وزیرستان میں مختلف حقامات پر دیکھ سکتے ہیں باجوال سے لے کر اگر ہم دیکھ لیتے ہیں جنوبی وزیرستان تک اس پوری علاقے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پر شاید ہی کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں پر سکول تباہ نہ ہوا جہاں کوئی بنیادی مرکزی صحت تباہ نہ ہوا جہاں کسی قبرستان میں آپ کسی شخص کو دیکھیں گے نہیں کہ وہاں پر آپ کوئی قبر نہیں دیکھیں گے کہ جو دہشتگردی کی جنگ میں شہید نہیں ہوا ہمارے سپائیوں نے بھی قربانی ہمارے خانصدار فورس نے بھی قربانی ہماری لیوی فورس نے بھی قربانی تحصیل دار کو آپ کو پتہ ہے نشانہ بنایا گیا جو دیگر فورس ہے اس کو بھی نشانہ بنایا نہیں جہاں کلچر بلکل تباہ میں یہ جانے پر کلچر تک قبائلی علاقوں میں آپ کو خوب کرنے گئے ایک بیقینی کسی کے فیعت ہے اس وقت قبائلی علاقوں میں بلکہ اب تو کافیت تک مستقم ہو گئی لیکن اگر ہم دیکھ لیتے ہیں دوہزار چار پانچ کے بعد جب وہاں پر جس طرح کے حالات پہ جائے آپ کو پتہ رون گونتے تھے وہاں پر لوگ اب بھی اگر کسی اپنے نشکیات کے پاس آپ دے جائیں تو کہتے تھے کہ طورہ صاحبی کوئی دماغہ ہو جائے گر کا دروازہ بھی طورہ جزور سے کٹ کٹایا جاتا تھا تو بھی کہتے ہیں یا کوئی دماغہ تو نہیں ہوا کسی نے کوئی بم تو نہیں ہوا یہ ہوا اثرات ہیں عجمال صاحب جس طرح کے لحاظ صاحب نے بھی بتایا کہ ادھر کا بائلی لوگوں کا نصر اپنے کے جانے نکتان ہوا ادھر کا کلچہ ادھر کا لشکر کا جو سسطم تھا ادھر کے امان و امان کا جو سسطم تھا سب کچھ بالکل تباہ ہو گیا تو آپ کیا کہیں گے دیکھیں اب یہ جب سے یہ ہوا ہے پچھلے تیرہ سال سے ہم جس طرح کیسے یہ رائنہ ڈیون کے بعد ہوا ہے وہاں پہ بلکل ہنو نے ٹھیک فرمایا کہ وہاں پہ جو پوری لائف ہے وہ چینج ہو گئی ہے اگر آپ دیکھیں تو آئی ڈی پیس کے صورت میں بھی آپ کے سامنے ہیں پھر یہ کہ وہاں پہ امان آمان کے جو حالات رہیں اس کی وجہ سے پھر ہماری ایک پوری جنریشن ناظرین اصب پشاور میں سباہر وزیر اطلاع شوکت یوسف زری میڈیا کو بریفنگ دے رہے ہیں آئیے آپ سے شیئر کرتے ہیں آتف خان کے سربرائی میں ایک کمیٹی بنی ہے جس میں منسٹر اللہ ہے اس میں منسٹر فائنانس ہے اور منسٹر انفرمیشن ہے اور اسی طرح ان کے سیکیٹریز جو ہیں وہ ان کے اس کے ممبرز ہوں گے تو یہ تقریباً کوئی ساتھ رکنی کمیٹی بنی ہے جو کہ اس میں جو مہن اختلافات اختلافات تو نہیں کہوں گے لیکن ڈرافت تھا اس میں یہ تھا کہ فاٹا سیکیٹریٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے اس کا نام چینج ہو جائے اسی طرح ایڈیشنل سیکیٹری جو ہے ایڈیشنل چیف سیکیٹری جو ہے وہاں پہ بھی کام کرے ایڈیشنل چیف سیکیٹری جو ہے وہ ہوم میں بھی رہے ایڈیشنل چیف سیکیٹری تو یہ مختلف تمہیں ایسا لگے کہ جیسے وہی پرانا نظام میں اس کو نئے وہ اس میں ڈالنا تھا اس لیے اس پہ کافی بحث مبارسہ کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہم ایسا مرجر چاہتے ہیں جس سے پتہ چلے کہ مرجر ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے طرح کیوں فاٹا میں جیسے کہ پشاور اور جیولپ ایریاس کے اندر ہیں تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ تمام میک میں جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ انہی منسٹرز کے اندر میں ہو اور انہی سیکیٹریز کے اندر میں ہو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آدھا تیتر آرہ آدھا بٹیر کہ جی آئی ٹی کا منسٹر یہاں بیٹھا ہو لیکن وہاں جو آئی ٹی کا ہے وہ جو سیکری ہے وہ بلکل بے اختیار ہوگا اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہوگا تو ایسے ہمیں یہ ایسا لگا تو اس کے اس کو تھوڑا سا موخر کیا گیا اور کمیٹی بنائے گا وہ دو آفتوں میں جو ہے وہ کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی کہ اس میں کیا ایمیمنٹس ہم نے پروپوس کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اور انشاءاللہ پر وہ فائنل ہو جائے گا اسی طرح سیکنڈ جو ہے خیبر بینک آپ کو پتا ہے 1991 ایکٹ کے تحت سیکشن 11 ہے اس کے تحت خیبر بینک کے نو ڈیریکٹرز ہوتے ہیں اس میں جو تین ڈیریکٹرز ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے کہ جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں ان کی طرف سے نامینٹ ہوتے ہیں چار ڈیریکٹرز گورنمنٹ کرتی ہے اور غالباً ایک ڈیریکٹرز جو ہوتا ہے وہ جو بیرونی اور جو فورن اور اس کی جو شیئر ہولڈر ہوتے ہیں فورن این لقل ان کی طرف سے ہوتا ہے تو جو چار گورنمنٹ کے طرف سے ہوتے ہیں اس میں ایک تو فینانس سیکری ہوتا ہے ایک ایڈیسن سیکری ہوتا ہے اور دو کو جو ہیں گورنمنٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی نامینیٹ کرے تو پچھلی دفchہ جو نامینیٹ ہوئے تھے ایک راشد خان صاحب ہوئے تھے ایک شہریار خان ہوئے تھے تو شہریار خان کی تو مدت ابھی تک ہے ان کی جو مدت ہے راشد خان صاحب کی وہ ختم ہو رہی تھی ختم ہو چکی تھی انیس چھے کو تو انیس چھے دو ازار اٹھارہ کو تو اس لیے چونکہ ان کی پروفارمس بہتر رہی اس کی وجہ سے جو بینک اپ خیبر ہے اس کی پروفارمس اچھی رہی تو ان کا نام دپارٹمنٹ کی طرف سے پروپوز کیا ہے کہ ان کو کانٹینیو رکھا جائے کیونکہ ان کو ایکسپیرینس ہے بینکنگ کا تو لہذا راشد خان صاحب کو دوبارہ بورڈ آف ڈائریکٹر کا ممبر بنا دیا گیا ہے اسی طرح جو پبلک پروپورمنٹ کو ریگولیٹ کرنے کے لئے جو کانونی فریمبر کے اس میں ترامین منظور کی گئی اور اس سے چیز میں میرے خیال آپ کو اتنا اس میں دلچسپی نہیں ہوگی لیکن چونکہ یہ کانون پہلے بھی منظور ہو چکا تھا لیکن چونکہ ہماری اسمبلی ڈیزال ہو گئی تو اسمبلی میں پیشنے ہو سکا لہذا اس کو دوبارہ یہاں لانا پڑا سب نام چینج ہے جیسے واس ان سرویس تھا اس کو ایمینڈمنٹ کر کے سین ڈیو کیونکہ وہ جو اسی طرح ای بیلنگ آلیڈی ہم کر رہے ہیں ای ٹین رنگ لیکن اس کو چونکہ کانونی تحفظ نہیں تھا تو آج اس کو بھی لیا ہے کہ جی ای ٹین رنگ جو ہے اس کو کانونی تحفظ ہوگا اس طرح کے ساتھ ساتھ چین ڈیو نے ہی بیلنگ کا نظام بھی لیا ہے تو اسی طرح اس سے کافی وہ ہوگی اسی طرح جو اکثر پرکرومنٹ ہوتی تھی اس پہ لوگ کوٹ میں چلے جاتے ہیں تو اس میں ایک آثارٹی اس طرح بنائی کہ جو جو چھوٹے موٹی جو گریونسز ہیں وہ یہاں پہ ریڈریس کریں اور ان کو یہ حق نہیں حاصل ہو رہا ہے کہ وہ جا کے سوالکورٹ میں سوٹ کریں تو ان کا کوشش ہوگی جو ان کو یہیں پہ اس کو اس کا حال نکالا جائے آہ 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 اسی طرح آہ جللہ قوستان میں سپارڈ گاہ سپارڈ گاہ ہائیڈرو پراجیکٹ جو تقریباً چار سو چین میں مگاوارٹ کا یہ پراجیکٹ ہے اس کے ساتھ کوریا آہ جو ہائیڈرو نیوکلئر پاور کمپنی ہیں آہ اس پانچ نومبر دو ہزار اٹھارہ کو ان کے ساتھ ایک مفاہمتی آداش کے دسخت ہو چکے ہیں آہ یہ تقریباً ون بیلین کا پراجیکٹ ہے ون بیلین کا پراجیکٹ ہے اور یہ آئی ٹی ٹی موٹ کا ہوگا اور یہ پبلک پرائیٹ پارٹنرشپ پی 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 جس کو ہم کہتے ہیں اور یہ میرے خاص سے جو آہ جو ہائیڈرو پراجیکٹ سے اس میں پہلی مرتبہ جو تین ٹی پی جو ہیں شامل ہو رہا ہے اس سے پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا یا تو پرائیٹ سیکٹر میں ہوتا تھا یا پھر پبلک سیکٹر میں ہوتا تھا تو پرائیٹ سیکٹر میں یہ مصیبت ہوتی کہ وہ بیلین بہنگی کر کے دیتے ہیں پبلک سیکٹر میں یہ ہوتا ہے کہ ایکسر ڈیلے ہو جاتے ہیں پراجیکٹ وہ پھر اس کی قیمت بڑھ جاتی تو اس لئے یہ پہلے دفعہ پبلک پرائیٹ پارٹنرشپ کے طرح یہ ہو رہا ہے اور اس میں تقریباً ایٹی جو ٹونٹی پرسنٹ شیئر ہیں اس ٹونٹی پرسنٹ میں یہ تقریباً ٹونٹی سیکس پرسنٹ جو ایکویٹی ہے وہ کپ گورنمنٹ اور باقی جو ٹونٹی پرسنٹ ہے وہ کورین کمپٹی تو ٹونٹی سیکس میں ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم اس کی جگہ سرویسز آفر کر سکتے ہیں لینڈ آفر کر سکتے ہیں اور کیونکہ ایکسر گورنمنٹ کے ساتھ شارٹیج فنگ کی شارٹیج ہوتی ہے تو یہ دو تین چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم آسانی کے ساتھ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں ایک بیلین ڈالر روپے پہ کہاں بنتا ہے بھائی 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 ون بیلین ڈالر اور یہ ٹونٹی پرسنٹ جو شیئر بنتا ہے نا ایٹی پرسنٹ تو ڈیٹ ہوتا ہے نا آپ کو پتہ ہو تو ڈیٹ وہ تو اس کو خاموش سکھا جاتا ہے جو ٹویٹی پرسنٹ ہوتا ہے اس میں جو ٹویٹی سیکس پرسنٹ بھائی گورنگنٹ ہے اور باقیہ جو ہے وہ کوریان گورنگ ہوتا ہے تو ہمارا جو ٹویٹی سیکس پرسنٹ ہے اس میں دو تین چیزیں ہمنا آفر دیئے نا ایک تو یہ کہ ہم سرویسز مانگتے ہیں روڈز بنانا ہوتا ہے لینڈ سائٹز بتانی ہوتی ہے اسی طرح جو سرویسز کے مدنے اور باقی جو ہے وہ زمین دے سکتے ہیں تو یہ پانچ سال کا منصوبہ پانچ سال لو مکمل کر کے دیں گے ہمیں تو یہ تقریباً چار سو چین میں میگاوارٹ جو ہے وہ بیجی سے پیدا ہو سکے گی جناظرین پشاور میں صبح وزیر اطلاع شوکت یوسف زئی میڈیا کو بریفنگ دے رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کیپی میں ای ٹینگرنگ شروع کرنے جا رہے ہیں اور پاٹا کے حوالے سن کا یہ کہنا تھا کہ پاٹا کو پشاور اور دوسرے ڈیولپٹ ایریاز کی طرح ترقی پسند دیکھنا چاہتے ہیں اور راشد خان کے حوالے سن کا یہ کہنا تھا کہ راشد خان کو سکائبر بینک کی بورڈ آف ڈیریکٹرز کا ممبر برقرار رکھا گیا ہے ہزیلا کوہستان میں 496 میگا بارٹا بنائی منصوبے کونی جی شعبے کتابوں سے جلد ہی شروع کیا جائے گا پاکستان ٹیلیویزن نیوز سے یہ تھی اب تک کی تازہ ترین مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لئے آپ دیکھتے رہے ہیں پاکستان ٹیلیویزن نیوز جس کو ہم ڈیوڈیشل کمپلیکسز کہتے ہیں مختلف تقریباً پینتالیس وہاں پر جو تحصیل صدابت 44 تحصیل صدابت اور اس کے علاوہ جو سات ڈیسٹرک جوڈیشل کمپلیکسز ہوتے وہ بنائی جائیں گے اب ان پر تقریباً سولہ عرب روپے کی علاقات آئی گی قبائلی علاقوں کے لئے اس وقت جس بجٹ کو منظور کیا گیا اس کی مالیت ہے چوبیس عرب پچاس کروڑ روپے اب چوبیس عرب پچاس کروڑ روپے میں سے مجھے اب بتائے کس طرح یہ تقنیل اس کا ممکن ہو سکے گا اب عدالتیں آپ نے قائم بھی کر دی اس عدالتوں کی قیام کیلئے اگر وہاں پر کیسز لائے جائیں گے وہاں پر کوئی فائیار کا اندراج ہوئے تو وہاں پر اس کے پہلی پولیس کی نظام کو لاغو کیا جائے گا اس پولیس کی نظام کیلئے جو خیبر پخزنخواہ کی آئی جی صاحبے اجمزوجی صاحبہ مطابق ہے انیشیلی انہیں جو ڈانچہ بنایا تھا اس کے مطابق اٹھتیس ہزار جو ہے وہاں پر اہلکار تائینات کی جائیں گے اس وقت وہاں پر جو خاصہ دار فورس ہے اس میں سے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کیپیول ہے ہی نہیں اس کی ان کو ایک آپشن دیا جائے گا کہ اگر وہ اپنی خاندان کا کوئی دیگر کوئی دوسرا بات میں جو رات دینا چاہے لیوی کو بھی کہا جائے گا جو فرنٹیئر کونسٹیب لی ہے اس کو ایلیٹ پولیس فورس میں کنورٹ کر دیا جائے گا یہ وہ چیزیں ہیں جس کو کیا جائے گا لیکن وہاں پر پولیس ٹیشن وہاں پر تقریباً ست پر سے زائد پولیس ٹیشن اچھا یہ ہے عجمل صاحب اے تو تیس سے زائد چک پوسٹوں کی ضرورتی اور آپ کو پتائے انٹ رکھنے سر یا رکھنے کی لیے پیسوں کی ضرورتی عجمل صاحب یہ توچی بات ہے کہ ادھر جابر پورٹونٹیز بھی لوگ کیس کریں انہوں جوانوں کو بھی رذگار میں لیں ادھر کے سیکریٹی سوریتہال بی ٹی کو لیکن آیا جو فرنس کا مسئلہ انہوں نے ذکر کیا اصار دیا وہ ہے یا حکومت تیاری اس کے لیے جس طرح وفا کی حکومت باقاعدہ کابینہ کے اجلاس میں اس کو پر رکیا گیا پھر ادھر کوئی مسئلہ ہے فرنس کا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو یہ جو چوبیس عرب کی بات کر رہے ہیں وہ تو جو ان کا انویر پہلے سے جو چل رہا ہے ایڈی پی کا وہ تو وہ ہے ٹھیک ہو گیا ایکسٹرا جو ہم دے رہے ہیں اور یہ جو بقیدہ جو جو بل منظور ہوا ہے اور یہ جو سفرشات ہے پیچھے گورنگرس میں انیسی کے تری پرسنٹ ہیں وہ تقریباً سو عرب کے لگ بگ بنتے ہیں یہ سو عرب ہر سال وہاں پہ دیے جائیں گے اس چیز کے لیے یہ دیے جائیں گے اس چیز کے لیے جن کا ہمارے بھائی نے ذکر کیا تو سو عرب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ انیشلی وہ پیسے بھی اگر سو عرب مکمل ابھی مدد کشتوں پہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہماری کوشش ہے کہ وہ پیسے اس کے لیے ریلیس کیا جائیں جن جن چیزوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ایک وہ ہے اور وہ جو روٹین کا ہے چو بھی سرب وہ تو جائے گا ہی جائے گا تو پیسوں کا مسئلہ انشاءاللہ نہیں ہوگا نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ زہر ہے اس میں ساری چیزیں قبر ہو جائیں گے جب سو عرب پر انم میں لنگے تو میرے خال میں کہ اس میں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں برتیوں کے لیے بھی ہے پولیس کے لیے الگ رکھے ہوئے جو نئے ہیں وہ ہیں جو دوسری چیزیں سپورٹ ٹیکچر ہے اس کے لیے پیسہ ہے رکھا گیا اس ساری چیزیں اس طریقے سے کریں گے پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ جو ایکس پارٹا جس کو ٹرائبل ایریاز ابھی جو مر جائے کے پکے میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو بھی پتا ہے اور بھائی کو بھی پتا ہے کہ وہاں پہ پیسے جاتے تھے لگتے نہیں تھے ایٹی پرسن جیبوں میں جاتے تھے اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا ایشو تھا اب اس کے لیے بھی یہ میں آپ کو باور قرار ہوں کہ اس کے لیے بھی ہماری پاریسی بڑی کرسٹل یہ میں پاریسی پوچھنے والا ہوں کہ خرچ کرنے کا طریقہ کریں میں اسی پہلے کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے پورے ایک ہم میکنیزم بنائیں گے ایک مطلب کہ وہ جو پیسہ ہے یہ جو پہلے چوری چکاری ہوئی ہے اس کو ہم مکمل طور پر بند کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ پیسے لگیں گے وہاں کے عوام کے جو جو چیزیں ہیں اور ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ جو ہمارے جو ٹرائبل ایریا سے ان کو اٹھا کر خیبر پختنخواد سے بھی اوپر لانے کی کوشش کریں گے کیونکہ انہوں نے بڑی محرومیاں بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں ان کو آگے لے کر آئیں گے اچھا دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی وہاں کے عوام جو میجورٹی ہے اب مینورٹی تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے جو ریزسٹ کر رہی ہے میں نے پہلا کو کہا کہ مراسی آفتہ طبقہ تو موجود ہے جن کا اس کی نظام تھے جو پچھلا نظام تھا جس کی وجہ سے ان کی روزی روٹی لگی ہوئی تھی ظاہر ہے ان کے لیے یہ پریشان کون ہے اب اس میں مجھے ایک بات بتا دے آپ بھی وہاں چاہ رہنے والے ہیں میں بھی وہاں چاہ رہنا ہوں تو ہم مجھے ایک بات بتا ہے سب تر کہ میں اور آپ اور ہم جیسے چلو ہم تو پھر بھی کم ہوں گے یہ یو اے ای میں ہمارے لوگ ایسے کام کرتے ہیں یو اے ای میں کام کرتے ہیں میں نے مزدوری گل سٹیٹ میں پورے ہمارے لوگ کام کرتے ہیں نا جی چکہ گا کیا وہاں پہ وہ رہ کر ان کے ہمارے کمانین سے تو زر سخت گل سٹیٹ کے کمانین سختے وہاں پہ وہ ان کی امپلیمٹیشن تبھی آپ سے نظریہ میں جو ابھی ای ڈی پیز بنے تھے پھر یہ کہ آئی ڈی پیز کے علاوہ جتنے یعنی ساؤت وزرستان کی ایجنسی کے لوگ ڈی ای خان اور ٹانگ میں سارے تقریباً سیونٹی فائی پرسن لوگوں کی زمینیں ہیں کاروباریں اسی طرح بنو کے ساتھ نارت وزرستان لگتا ہے اسی طریقے سے پھر پیشاو اور اطلاع آباد میں کہتا ہوں جگہ بتا دے جہاں پہ ہمارے لوگ موجود نہیں جہاں جہاں پہ رہتے ہیں وہاں وہاں کے قوانین کو وہ اپنے چاہے وہ ملک بہر ہو چاہے ملک اندر ہو یہ جو ایک وہ بنایا جا رہا ہے کہ جی وہ خدا نخواستہ وہ نہیں کرتے یہ جو ہے وہی ہے کہ دلی کے گلے میں گھنٹی باندے گا کون یہ بڑا مشکل کام ہے میں کوئی شکیل خاضر صاحب جو سیکلی فائنانس خیبر پختل خواہ کے تیمور سلیم جگڑا جو صبح وزیر خضان ہیں ان کے بکون ہمارے پاس پیسے نہیں ہے جب تک ہمیں این ایف سی ایوارڈ کا انقاد نہیں ہوتا اس تین فیصد کی جس کی مالیت اس وقت ایک سو بتیس ارب روپے بنتی ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے ہمیں صرف چوبیس ارب پچاس کروڑ پر ہی اقتفاہ کرنا ہوگا یا وفا کو اپنے ذنے سے کچھ خاص کاٹ کر دینا ہوگا ایک یہ این ایف سی ایوارڈ ہے پنجاب اور اس کے علاوہ سن نے اپنے تاقوزات تیزار کیا ہے کہ ہم تین فیصد دینوں کے لئے تیار دیئے بیٹھے کس کے لئے میں ہمیں کانسنسز ڈیویلپ کرنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ وہاں پر جو حال یہ میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ تین فیصد دینے کے لئے ہم راضی نے پنجاب کے لئے تین فیصد بہت بڑی رقم ہے سن کے لئے بہت بڑی ہے خیبر پختنخواہ جن سو عرب روپے ہیں وہ تحال اس وقت ممکن ہے اگر ہمارے پیچھلے پروگرام آئے تھے میں نے ساجد توری صاحب تو انہوں نے کہا کہ تین حکومت پیس پیگری ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر پیسے نہیں ہوں گے جو یہ کہہ رہے ہیں لیکن وہاں یہ فیڈلت سے آ رہے ہیں این اے سی اوارڈ کے جو پیسے ہیں وہ اس لیے آئیں گے کہ جب یہ بل ہم جب یہ بل پاس ہو رہا تھا تو اس میں پیپس پارٹی والوں نے بھی ساتھ دیا اس میں جتنے بھی سیاسی جماعتیں جہاں جہاں جیس جس کی حکومت ہے مثلا سین میں پیپس پارٹی کی حکومت ہے تو سب سے آگے آگے تو وہ تیمہرج کے حوالے سے انہوں نے اے پیسیز کروایا تھا ہے وہ مطلب نہیں ہے کہ گونڈنگ دیں گے اور اس کے اوپر ابھی بھی چار اچھی منسٹر کی میٹنگ جو ہے پرائی منسٹر صاحب سے ہوئی ہے میں خانمے کہ اس میں بھی یہ چیز جس کس ہوا ہے اور وہ وہ بھی کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بھی ہوگا انشاءاللہ یہ پیسے ریلیز ہوں گے اور یہ پیسے یہاں پہ آئیں گے صرف بات کیا ہے سب سے جو میں جو دیکھ میں کل ہوں صرف یہ ہے کہ پہلے بھل نہیں تھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے حکومتوں کی یہ پرارٹی ہوتے تھے کہ ہم جو ہے وہاں پہ کوئی میٹرو بنائیں کوئی فلانا اس ایریا میں بنائیں تو اس کی یہ وجہات تھی جس کی وجہ سے وہ پیسے ہی جننگیں آ رہا تھا لیکن ابھی چکے پنجاب میں ہماری حکومت ہے حیبر پختنخواہ میں ہماری حکومت ہے بلچستان میں ہماری کوئیشن حکومت ہے تو عید کا تو مسئلہ ہے نہیں رہ گیا پیچھے سنگھ کا سنگھ کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے ساتھ بات چیت ہو چکی ہے فائم منسٹر صاحب میں نے چیپ منسٹر کو اس دن بھی بلایا ہوتا انشاءاللہ یہ بہت جل ہم ایمپلیمنٹ کرے گا اور آپ کے سامنے بہت شکریہ آج ملوظیر صاحب لے عزالی صاحب ناظرین آپ نے تفصیل سے ہماری گفتگو سنڈیا گلے پھر ملیں گے جو چاہتو اللہ حافظ ہر روز امرجنزی سے نمتنا مری زندگی کا کس طرح ہے کام کے دوران اور کھر میں بھی چونکہ یہ سب مجھ پر پھروسہ کرتے ہیں اسی لئے میں کونی کی چانس نہیں لیسے تھی پاکستان میں ڈاکٹرز کی سب سے ویادہ تجویز کردہ سانڈال ڈاڈ میں موستر آرام دلائے سانڈال میرا بھروسہ اماندہ ہی رجوع سپنسر دودھ وکیتن تجویز آدہ حراقات تجوک تسریل کریں قرآن جلد بالقندیگی ایدائعات للمطابق استعمال کریں